بسم اللہ الرحمن الرحیم وائس آف آور سیز کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان وزوان علی شاہ آج کے پروگرام کا آغاز ناظرین یوکے کے دورے پر آئے ہوئے وزیر اطلاع جناب چندری فواد صاحب کا بیان بڑا اہم بیان آیا ہے کہ دوری شہریت رکھنے والوں کو یا اور سیز پاکستانیوں کو بھی الیکشن لڑنے کا حق ہونا چاہیے اور ہم وزیر اطلاع صاحب کی اس پاکستان کی تعاید کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ادھر سے ادھر آتا ہے تو اس کا بیان یہی ہوتا ہے جی حق ملنا چاہیے تو آپ لوگ بھائی یہ سبلی میں بیٹھے ہیں آپ آپ انہیں قانون پاس کرنا ہے تو آپ کو یہ خام کرنا چاہیے کیونکہ اول سیز پاکستانی اس وقت بہت پرچھانی کا شکار ہے اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت گورنمنٹ کی جی صورت حالت ہو تو آپ کے سام نہیں ہے کہ سوڑ دو میں کیا کر دی ہے میرے خیال میں حکومت کو چاہیے جناب پرائم نیسٹر مرام حان صاحب کو کہ کچھ وزراغی تو چھوٹی کریں جن میں سرخہ رست وزیر خزانہ جناب حسد ع عمر صاحب ہیں کہ جنہوں نے ملک کی معیشت کو بیڑا گھر کر دیا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جو بہت سے مسائل سامنے نہیں آ رہے ہیں ایک تو بیریہ ٹاؤن کے متاثرین ہیں پچھلے دنوں ایک فٹیج سامنے دیکھنے میں آئی ہے کہ جب گورنمنٹ کے بلڈوزر وہاں پر مکان گرانے گئے تو ایک عورت جو وہاں سے پاکستانی تھی وہ بلڈوزر کے سامنے آ گئی اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ میں نے اپنی ساری زندگی کی جمعہ پونجی سے یہ مک بنایا ہے تو آپ اس کو نہیں گرا سکتے ہیں تو یہ ایک مثال نہیں ہے متاثرین بیریہ ٹاؤن کے نہیں ہیں متاثرین جو ہمارے پاس اس وقت بہت جمعوں سے کالے آ رہی ہیں خود گورنمنٹ کے سی ڈی اے کے جوانا وہ متاثرین بھی عورت سیز پاکستانی جن کی تعداد چار سو سے زیادہ ہے جو کہ سی ڈی اے کے متاثرین ہیں تو انہی مسائل پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں جناب حاجی شرالم صاحب ویلکم شو اور جناب ہمارے ساتھ ہیں بشتران صاحبہ جو کہ پ اور عورت سیز پاکستانی ہمارے ساتھ ہیں تو سب سے پہلے بھائی صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو بیان آیا ہے فراد چوزی صاحب کو کیا کہتے ہیں آپ اس پر اصل بات لیا کہ جو فاتح صاحب نے کہا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی جیت ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے میں اس کے پیچھے پڑھا ہوا تھا اور کئی ٹی وی پروگرام ہم نے یہاں پر کیے کہ یہ دیون نیشن یہ لوگ کے ان کی حصیت کو دیون نیشن کے لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ نے کیا یہ ہماری بات میں تھوڑا سا کوئی اللہ نے اس کو ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ دیون نیشن ہوتا کیا ہے اصل میں ہم پاکستانی ہیں پھر یہ ہے کہ بار بار میں یہاں پا چیزی کوئروں میں کہتا تھا کہ دیون نیشن اگر ووٹ دے سکتا ہے تو لے کے ہم سکتا ہے واج اس چیز کو انہوں نے مان لیا ہے کہ وہ بھی لے بھی سکتا ہے مگر ایران صرف لندن میں ہو تو یہ کافی نہیں ہے اس کو اسمبلی میں پاس کریں اور پاکستانیوں کو وہاں الیکشن لندنے کا حق دینے کا ایران کر دیا ہے دوسرا یہ ہے کہ سواد چوئی صاحب نے لندن جلسے میں یہ بھی کہا کہ یہ پاکستانیوں کو آم ریلیف دیں گے اور پاکستانیوں کو ریلیف دیں گے کس چیز کی ریلیف دیں گے کب دیں گے کیسے دیں گے اس کا اعلان کرو آپ کو لا عمل بیان کریں وہ اس کا آپ اعلان کریں کہ یہ ہو رہا ہے جیسا کہ یہ آور شیف کارڈو کا مسئلہ تھا انہوں نے وہاں پر تو دو دوہاں پر کوئی اعلان کر دیا یہاں پر سواد خانے والوں نے آئی دن آئی دن تک اعلان نہیں کیا یہ پہلتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا آرڈر نہیں آیا علاقہ اگر فینسلہ ہو چکا ہے تو ان کو تو یہ چاہیے کہ ان کو بھی بتائیں یہاں پر لوگ ان کو آج بھی مسئیبت پڑھی ہوئی ہے نہیں وہ لگتا ہے کہ یو ٹرم نے لیا ہے گورنمنٹ نے بھائی نہیں یو ٹرم لے نہیں سکتے اس کی وجہ کیسے لے سکتے ہیں نہیں یہی تو بہت ہے نا کہ ایک سائی پر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معاشر کی ایڈیڈ کی ہٹی رکھتے ہیں یہ آور سی پاکستانی جو ڈیوٹیشن ہو گئے وہ دوسری سائیڈ کے اوپر جب ان کو ریلیو دینے کا دیم آتا ہے تو یہ یو ٹرم ہے تو یہ مہمکن اب ان کے لیے نہیں ہے وجہ اس کی ایک بار ایلان نہیں کیا انہوں نے دو بار ایلان کیا ہے مگر سوارکھانے والے بولتے ہیں ہمارے پاس تو اس کا کوئی ٹرم کا ابھی ایجا ایجا ایلان نہیں ہوا نہیں ہمیں آرڈر ملا ہے یہ دوکھا ہو رہا ہے اگر ایسا کر رہے تو یہ لانگ ٹیم یہاں آپ ارسی لوگوں کے اوپر جو انہوں نے عمیدیں رکھیں گے وہ عمیدیں نہ رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مازد دوکہ فراد پر فراد فراد پر فراد 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 صاحب کو چاہیے یہ تھا یہاں آئیتیں انہار کر دینے چاہیے تھے یہ 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 قان ہوگا مگر یہ کسی بولا کہ ہم کوش کرنے یہ کرنے یہ کیا مزاق ہے قوم کے ساتھ میں مشانور صاحب آپ کی طرف آنگا کہ جو فراد چودری صاحب نے آپ کے مدد وزیر اطلاعات بھی ہیں گورنمنٹ کے تو آپ لیگل ایڈ بھی ہیں یہاں پر ان کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جیسے انہوں نے کہا ہے جی دو دو میں شریعت والوں کو الیکشن رہنے کا حق ہونا چاہیے تو جیسے آپ جیسے لوگ بھی یہاں پر جو ماہرے قانون بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا آپ لوگوں کا دل نہیں کرتا کہ ہم بھی جا کے پاکستان الیکشن رہنے ہیں بلکہ یہ یہ بات ہم نے پہلے بھی ریس کی ہے کہ جیور نیشنلٹی کا یہی مطلب ہے کہ نیشنلٹی دونوں ملکی ہے اور دونوں کا حق ہے ہمارے پاس اگر ہمارا حق ہے تو اس طرح نہیں کہہ ساتے کہ کھوٹ چیزوں کا حق ہے تو کھوٹ چیزوں کا نہیں ہے اگر ہم پاکستان کے بھی نیشنلٹی ہیں اور ہمارا حق ہے ان کی گورنمنٹ کو حق کرنے کا اور الیکشن کے ٹائم کے in every way تو ہمارا یہ بھی حق ہے کہ جو ان کے حق ہے ہمارے دیوں ہمیں ایکسکلود نہیں کر سکتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے ان کو اور یہ بات ہم نے پہلے بہت بہت دوہر ریس کی ہے اور اچھی بات ہے کہ اپاہد صاحب نے یہ accept کر لیا اور اس کو آگے آگے بڑھائے گا اور ہم لوگ بھی اس کو پوچھ کریں گے لیکن یہ صرف ایک بات نہیں رہی ہے یہ ایک ضروری بات ہوگی ہے کیونکہ جو پاکستان میں جو مسئلے ہو رہے ہیں ہمارے بہت زیادہ آپ دیکھیں نا پچھلے مارے پروگرام میں آپ موجود تھی وہ جو بھائی آئے تھے جن کی گاڑی وہاں پر انہوں نے گاڑی لیا تو گاڑی جو ہے وہ جالی پیپروں پر بیچ دی گئی ہے اس کے علاوہ بیسے الائی تھی جنہوں نے اسکارلنٹ سے فون کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی وہ متاثرین ہے سی ڈی اے کی اب سی ڈی اے میں پلاڑ لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چار سو بندہ ہے اب خود سوچیں گے جب بیریہ ٹاؤن کے متاثرین کے فون آئے ہمیں تو جب یہ اتنی بڑی بڑی سوسائٹیاں جن کا ایک نام ہے یا سی ڈی اے جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے اگر ان کے متاثرین بھی اور سی پاکستانی ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے کیا کہتے ہیں بلکل اور صرف یہ لوگ نہیں میرے آپ نے بھی جو جانے والے لوگ ہیں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت پرابلم پر پاری ہے خاص کر اس جنریشن میں زیادہ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ جو پہلی جنریشن سے ان کے تو بھائیو بین پھر پھیلا اب وہ چاچے مامے بن گئے ہیں اور یہاں کوئی بھی نہیں رہا تو یہ پرابلم پر کی ہے کہ جو پتیچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہم چھین لیں گے یا قبضہ کر لیں گے یا کچھ کر لیں گے تو یہ لوگ ادھا سے انہوں نے جا نہیں سکتے اگر جاتے ہیں ان کو تھنکے ہو رہے ہیں نمکے ملتے ہیں کچھ لوگوں کو گولی بھی باجیدی ہے یہ بہت سیریس ہے ان کے نمائندے دیکھے ہیں یہیں پرنا ہے میں دیکھے ہیں یہاں پر آپ کو اسپیشل سیٹز بنا دے مختصر دے اور اسے پاکستانیوں کے لئے تاکہ کم آز کم ان لوگوں کے پروچ ہو ان لوگوں تاکہ جو ان کے مسائل کو سمجھتے ہوں یہ ہماری عمری اعمری پاکستانی کا موزیم پاکستانی کا مفسیم پرویم ہے لیکن ہماری جمع کرتا ہے کہ قرابلہ ملتنی کا اصبعہ بیوارے کے ایک رائے ہیں لیے نمائندے بتایا ہے ویڈیو پاکستانی 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 ہے تو آپ کی نظروں سے یہ سارے مسائل لاؤر سے پاکستانیوں نے گزرے ہوں گے کہ آپ لوگ جب پہلی جنریشن یہاں پر جاہاں پر لوگ آئے تھے یوکے میں تو آپ نے بڑی محنت کی اپنے مدد پر پیچھے بین بائیوں کو بھی سپورٹ کیا اور مدد پیچھے مکان بنایا جہاں نے بنائیں اب آپ کیا سمجھے ہیں ان کے جو قبضے ہو رہے ہیں اور یہ مسائل آ رہے ہیں تو اس کا مدد کیا آپ سمجھے پر میں اس کے بارے میں میں تو یہی کہوں گا کہ مجھے بائی نے کہا تھا کہ یہاں کافی دس سال پہلے یعنی کہ کہ یہاں مطلب ہے آپ اتنا عرصہ ہو گئے گئے ہوئے ہیں تو ہم سب ہم کو کہتے ہیں کہ آپ نے بھائی نے یہاں کچھ بھی نہیں کیا تو میں نے کہا کہ مجھے پر لگتا ہے جو جو اگر میں لے لو بجائے آپ کے کوئی اور قبضہ کر لے تو یہ قبضہ کیا لینے کا مطلب ہے اور یہ ٹرائی نہیں کی ہے اور نہیں ہوا جو مجھے پر آتا ہے قبضہ تو نہیں ہوا لیکن ہاں ہم نے جو جائدہ دلوی تھی وہ یعنی اتنی مہنگی ہے سلام علیکم سلام علیکم لگتا ہے کہ کال میں کوئی گھر بڑھ ہے اچھا یہ لگتا ہے کہ فون میں کوئی گھر بڑھ ہے تو میں ذرا یہ کہوں گا تارک صاحب سے پلیز چیک کرنے فون کو آکے پلیز جی اب بات کردیں تو ہوا یہ کہ وہ جگہ لی اور اتنی مہنگی جنرل لی لیکن اس کے بعد وہاں ایک وہاں سے یہ کیا میں کیوں کہ کوئی وقفیت نہیں تھی کچھ بھی نہیں پتا تھا میں اس پر تھا کہ میرے بھائی مجھے ایسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی تجربہ ہوگا یا کچھ پتا ہوگا میں تو بالکل مل بٹا دل تھا مجھے تو کوئی معلوم ہی نہیں تھا کیا کر رہے ہیں تو ایک دفعہ مجھے اس چیز پر بھی غصہ آیا جب ہم سب پیپر لے کر گئے وہاں تو اس نے جب آپ سب پیپر سب دیکھے میرا ڈھنٹی کارڈ بھی دیکھا تو اس نے غصے سے جو اینا وہ میرا کارڈ باہر پھینج دیا دو گھل ہوئی تھی اور باہر پھینج دیا اچھا یہ بھی ہوا تو میرا دل تو اس وقت ہی مطلب ہے یعنی کہ جو اینا پھر میں باہر گیا اور مطلب ہے یعنی کہ کارڈ اپنا لے کر آیا اور ہم پھر باہر نکل آئے یہ نظر مسائل آپ لوگوں کو یہ پیش آپ کیا کہتے ہیں اس بارے مجھے رائے صاحب کہہ رہے ہیں پاکستانیوں کے جو یہ پرابلم زیادہ پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے کال کے جو متاثرین ہیں یعنی کہ آپ گورنمنٹ نے اپر متاثرین ہیں جنہوں نے پلارٹ لے اور ان کو ان کے پلارٹ نہیں ملے ہیں کیا کہتے ہیں آپ یہ اکنی کہیں لوگ متاثرے مسیبت لوگوں کو پڑھی ہوئی ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ محمد بنی ہوئی ہے کہ جہاں تک جی سلام علیکم کون صاحب کہاں سے جی میں نسل طائر پاکستانی جی نسل طائر فرمائیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کہ مطلب ہر بات میں جھوٹ اور فریب اور دھوکہ اور اس طرح مطلب لوگوں کو دکھانا کچھ اور کرنا کچھ جو انتظامیاں ہیں جو خود کو چنانے والے ہوتے ہیں اگر ہمیشہ سے یہ ہی نعرہ دیا گیا عوام کو کہ اتصاب ہوگا اور ہر چیز کا انصاف ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ انصاف کرنے کے لیے اگر وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ نائنصافی کی ہو جنہوں نے ہمیشہ اس ملک کو لوٹا ہو جنہوں نے ہمیشہ اس ملک کے ساتھ بہتداری نہ کی ہو تو ان لوگوں کو اتنے بڑے بڑے عوضے دے دینا یہ کہاں کا انصاف ہے اور پھر جو بھی اپنی پارٹی میں غلطی کرے تو اس کو کور کر دیا جائے اور جس نون لیگ کی غلطیوں کو انہیں کی اتصاب ہو انہیں کی کرپشن کو سامنے لائے جائے اور اپنی پارٹی کے سارے کچھ وہ کہتے ہیں نا انگلیش میں کہ سوئی پر دکار پر تو یہ چیزیں پھر نہیں چلتی آج کار میڈیا کا دور ہے آپ ہر چیز جو ہے مطلب ملک کو دیکھیں کہ ملک کہاں جا رہا ہے ملک کے ساتھ سنسیر ہوں جو ملک کے مفاد میں ہے اس کو دیکھ کر کام کریں تو یہ تو نہیں کہ آپ جو ملک کے انٹرس میں ہی نہیں لوگ اور جو کام ہی نہیں کر سکتے اور یہ نہیں ابھی دیکھیں نا ابھی دیکھیں سو دن ہو گئے ہیں گورنمنٹ کو تو ان کے وزیروں کی نائلیت اس سامنے آگئی ہے تو خاص کر وزارت خزانہ کی کرکہ بھی مایوس کن ہے ودہا عوام اس ٹیم رو رہے ہیں معاشی عرض خراب ہے تو آپ کا خیال نہیں ہے کہ ان لوگوں کو چینج کرنا چاہیے میں ایک صرف بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کا نعرہ جمہوریت کا ہے اور عوام کے سلاو بیگوٹ کا ہے یہ آپ کے بات آ رہی ہے اور نعرہ اتنے بڑے ہیں کہ مدینہ کی ریاست مدینہ میں کی ریاست جو تھی اس میں ایسے ایسے لوگ تھے جو آپ مجھے اس دن وہ تقریر کر رہے تھے کہ قائدازم میں سے قائدازم کے پیچھے جو تھے سرسید تھے لامہ اقبال تھے اور اس طرح کی شروعات مدینہ میں اچھے لوگ تھے مجھے نہیں اٹھا سکتا اور آج آپ کی نعرہ تو جمہوریت کا ہے لیکن آپ کا عمل جو ہے وہ کذافیوں اور کیا اس کو کہتے ہیں صدام اور جو دوسرے ملکوں کے جو جن کو چالیس تالیس سال جنہوں نے حکومت پر قبضہ کیا رکھا آپ نے بہت شکریہ 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 جو کہ لوگوں پر کہ فاہد صاحب کے جلسے میں جو لوگ موجود تھے جب انٹرویو دے رہے تھے ایک ایک دوبارے تی وی والوں کو تو میں کسی نے بھی اپنے مطالبہ پیش نہیں کیا جیسا فاہد صاحب تقریح کر رہے تھے وہاں مطالبے آپ نے بتانے چیز نہیں کہ بولتے ہیں کب کریں گے یہاں ابھی کر دو یہاں آپ ابھی کر دو کچھ ایسی چیزیں جن کی اسمبلی میں پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ حدث ہی وہ سی مرتبہ صاحب نے کہا ہمارے علم کی سوال تکتا اس میں ہمارے آئے پاکے ہیں آپ کو خرقیقت کے بارے عنہ سوال تکتے ہیں لیکن ہے مبارک ہے مدر دنیا ساوڈاوچی نگی سطح کیتا ہے موسیقی 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 اور وام میں میند و مشکت عوام کو میند کو مشکت پر تربیہ دینا اور اماندائی سے دینا یہ بات ہے تو یہ تو باتیں آئیں گے باتیں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے میند کے کول آف دل میں تو دار ہے تو میں سائج نہیں کٹا میں مضبط ترقیل کر رہا ہوں بہت شکریہ بھر صاحب اللہ حافظ بہت شکریہ جی کالرہ ہمارے صاحب جی اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے والیکم اسلام جی میں آپ کا دوبارہ ٹائم میں رہی ہوں میں زیادہ ٹائم نہیں ایسر میرا ایک پوائنٹ ہے بلیز جی جی یہ بابت نہیں کہہ رہی ہوں میں معذرت کے ساتھ میں ان کا بڑا اترام کرتی ہوں لیکن پلیز انہیں کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے ساتھ نہ ملائیں یہی محبت ہے یہی عقیدت ہے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کردار بدلا ان کی پورے پور کے پورے انسان کو بدلا انسان کو بدلا وہ تمپیرہ افتار نہیں سکتے ہیں مدینہ کی ریاست دیکھیں میری معاہ سے مدینہ کی ریاست ایک ہی بار بنی تھی وہ نہیں بن سکتی ہے نہ یہ ان کی شکلیں ہیں نہ یہ اکبرانیں اس قابل ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست بنا سکیں ہاں یہ بات بات سمجھ آگئی ہے صرف میں ایک پوائنٹ ہے میرا پلیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان نے جب دعوت دی تھی اسلام کی تو اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں تھا اور انہوں نے وہ لوگ جو ایک ایک خدا کی نہیں مطلب ایک خدا کا نام تو آپ کا بلکل آپ کا میسیج پہنچیں مسئل تیار بات ہوئی ہے کہ ان کے قدموں کی جو دھول اس کے برابر بھی نہیں ہے ان باتے لوگ کہیں کہ طریقہ احضار لیے سکتی ہے بہنوں نے مل کوشکры ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا ایچے ایک سوائے سیکھ رہا ہے میں کریم Steinき pitching Universe مجھے سوال کرنے دیں اسے در آپ ٹھہر جائیں بوشیہ صاحب آپ کیا سمجھتی ہے کہ دیکھیں وزارت خزانہ کی جو آپ کے سامنے آئے اگر آپ پاکستان میں دیکھیں جو عرات ہیں ڈالر جو 144 کے اوپر چلا گیا ہے پوہن پر ایک سب چتر روپے ایک پوہن پر ایک سب چتر روپے مل رہے ہیں تو اکانومی کا برا حال ہے تو وزارت خزانہ کی نکامی نہیں ہے اس میں ملان خان صاحب کو وزارتیں کچھ چینج کرنے جائیں براپ ہوگی اور برا کام کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ جو لوگ ایکانومی ہے جب بھی کوئی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے کوئی چینجز آ رہے ہوتے ہیں ملک میں تو وزارت خزانہ یہ اوپر پر نیچے اتر آتا ہے پوہن پر ایک اور روپے ایک نہیں یہ جمپ ہے نا آٹھ دس روپے ایک چانک بڑھ گئے ہیں مطلب یہ تو بہت بڑا اس میں آیا ہے نا جمپ لگایا ہے ایکانومی میں کنی دفر کوئی سٹراتیجی ایک انسان قائم کرتا ہے تو اس سٹراتیجی کے لیے آزنا نیسا والاکم کون صاحب میں مطلب چھوٹا سے ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ان کے پاس سات خشیش شاہ جو میٹر ریڈر تھا اس کے پاس سات اکر زمین تھی اپنی آپ دیکھیں کہ اس کے پاس کتنا ملی آرڈن ہو گیا اور وہ آکے کہتا ہے یہ مرگی ہیں دیئے وہ باتیں کرتے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ تمہارے پاس کیا تھا جو تم نے اتنا کچھ داریا اب قانون یہ پاس ہونے ہی دیتے ہیں جیج صاحب نے کہا ہے کہ ایمپلیمنٹ مہتر ہوں گا قانون آپ لوگوں نے بنانے ہیں جو ان کی کابیٹ یہاں پر جتنے بھی ووٹ سات ووڈ زیادہ ہیں تو وہ اہمکم ہے ہم کے وہ اندر سے پپل پارٹی جو وہ آپ کو فتح سریزوں کو کرنا جانتی ہے وہ اہمکم کو جاکا وہ نیا ریسٹنٹ دے دیا ہے کہ تم مکانہ دگرہ نے یہ وہ کر کے سات ووڈوں کا ان سے بھی کلوا دیا اب یہ ووٹوں کی بات دبارہ کروانے کی اس لیے وزیراعظم نے کی ہے کہ آپ دبارہ وہ انڈیپینڈل ادھر آئیں گے تو کم از کم یہ جو کمیٹیاں نہیں بان رہی نا وہ اس لیے نہیں بان رہی تو صدر کمیٹی بنانا چاہتے ہیں وزیراعظم آپ کو جنہوں نے پہلے دائمانی کی ہے وہ ہی دبارہ پھر کمیٹی کے شرم آپ کا کوئی حضور نہیں بان سکتا یہ بات صحیح آپ کے وہ ووٹنگ زیادہ ان کے بہت ہوں گے دبارہ وہ ووٹنگ ہو کے آتے ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ ان کے پاس ہوگی کہ قانون پاس کروائیں گے اور ہینک کرنے کا قانون وہ چائنا سے لے کیا ہے ایڈوائز بہت شکریہ بہت شکریہ خدا پھر جی اس لیے کم کون صاحب کہاں سے محمد راہ جنمی سے جناب محمد راہ جنمی سے محمد راہ جنمی سے پروٹوکول نہیں دیا جاتا تھا ملکل صحیح بات ہے چور عدالتوں میں دلاغ بن کر نہیں جاتے تھے صحیح بات ہے اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی بشاہ ویڈ صاحب آپ بات کر رہی تھی مطبع اہہ حکومت کی آپ سو دن کی غزیروں کی کارکرم کی بیٹھیں تو میرے حال میں رومر چل رہے ہیں کہ پرمیرس صاحب کچھ پرنے کو فارغ کریں گے میرے تو خیال نصب سے پہلے خزانہ کو فارغ کر میں چاہیے اس نے تو مطبع اہہ یہ نائل یا یہ کیا ہے کیا چیز ہے لیکن ہومور کتنا بھی نہیں تھا کہ ملکی اکانومی کا کیا حال ہے اور اس کو مزید ورس کر دیا گیا ہے یہ تو ہمیں آٹ ورڈلی جو تصویر نظر آ رہی ہے اس سے ہم یہ فیصلے کر رہے ہیں لیکن جو اصلی پکچر ہے وہ تو امین خان کو پتا ہوگا وہ اندر کی جو پکچر ہے فر ایچ منسٹر تو ام شور اور ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتے ہوں جو آجی صاحب نے بولی تھی کہ جب پی ٹی آئی یا کوئی بھی منسٹر آتے ہیں اس ملک میں تو ان کو لبی کیوں نہیں کرتے ہیں پی ٹی آئی والے لبی کرتے ہیں لیکن وہ پرائیوٹ میں کرتے ہیں جو ہم لوگ آپس میں باتیں کریں گے ہم اس کو لبی کریں گے ضروری نہیں ہے کہ ہم جب پبلک میں تصویر لیتے ہیں یا جب پبلک میں بات ہو رہی ہے کہ ہم اس وقت اس کے ساتھ ایسی لبی کریں گے باتیں ہوتی ہیں جو پرائیوٹ میں بھی ہوتی ہیں تو ہم لبی تو کرتے ہیں جب یہ لوگ آتے ہیں تو ہم ہمارا کام یہ ہی ہے اور کرنا چاہیے ہمیں لبی کیونکہ اسی لیے تو ہم ان کو ہوسٹ کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں لوگوں کی مثال ان کے سامنے لے آتے ہیں اور ان کو تھوڑا سب پرسویٹ کریں کہ ہمارے لیے بھی ہمارے رائٹس پہ کچھ نظرم دا ہے ڈی مرڈا سب کام بہت ساہب ابھی ناظرین وقت ہوا ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پچھلے پرگرام میں بھی کافی متاثرین جو تھے سی ڈی اے کے متاثرین اور بیریہ ٹاؤن کے متاثرین میں بھی فون کیے تھے ہمیں کے جن کے پلاٹس اگر وہ لوگ سنوے ہیں کچھ ہم ان سے ہمارے باتیں چل رہی ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کسی پرگرام میں تمام جو متاثرین ہم کو اکٹھا کیا جائے اور ان کی آواز جو ہے وہ عکومت کے کاملے تک بچائی جائے جہاں تک تعلق ہے بیریہ ٹاؤن کا تو اس ٹائم مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ بیریہ ٹاؤن کیوں کے میڈیا میں اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے کیونکہ جیسے ملک ریاض میں نے کہا تھا کہ وہ اپنی فائلوں کو پہیے لگاتا ہے تو اب وہ پہیے لگے ہوئے ہیں کوئی میڈیا چینل اس کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیریہ ٹاؤن اسلامباد اور بیریہ ٹاؤن کراچی میں بہت بڑے مسائل ہیں اور بیریہ ٹاؤن پنڈی میں بھی جس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ میک میں جنگلات کی زمینیں ملی بھگت سے سرکاری ملی بھگت سے وہ زمینیں لی گئی ہیں لیکن اس میں اگر پاکستانیوں نے مکان بنائے ہیں تو ان کا کیا قصور ہے انہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ زمین سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہے انہوں نے بیریہ ٹاؤن سے زمین لی ہے تو ان کے مکانوں کے کیوں برڈوزر چلائے جا رہے ہیں اگر برڈوزر آپ چلا رہے ہیں تو کم از کم ان لوگوں کو پیمنٹس تو کی جائیں تو بشتہ صاحب سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹھیک ہے برڈوزر چلا رہی ہے جگہ پر لیکن ان لوگوں کو پکڑے ہیں جو اس میں ذمہ دار ہیں اور جو پاکستانی ہیں ان کو کم از کم ان کا سمایہ واپس کیا جائے بلکل نیکالر ہے جی سلام علیکم رضوان بھائی پولیز ایک منٹ لوں گا زیادہ نہیں ایک یہ جو آپ نے ملک ریاض کی بات کی یہ کرنے دیا مدینہ کے ریاست کیا آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی تہرہ سال میں زندگی کامیاب کتنی کامیاب تھی کہ دنیا بگر کے رہتی وہ کس طرح کہ ایک بندہ آیا جس کے پاس ایک چادر تھی اور اس نے کہا کہ میرے پاس کاروبار کوئی نے حضور نے کہا کہ اس کو بیش کیا اور دو درم کی بکی اور کلاری خرید کے لاکے دستہ مبارک اپنے آپ سے ڈال کے دیا اور وہ لکنیاں کاٹ کے جنگل کی بیشتے ایک دن وہ پور مدینہ کا امیر آدمی تھا اور جب غیر پڑا تو گرنم ساری خرید کے اس نے سٹاک کی تو لوگوں نے جاگے شکیت کی یا رسول اللہ یہ تو منگائی کرے گا یہ بیچنے کے لیے ہمیں یہ دینی رہا ہے انہوں نے بلا لیا تو انہوں نے عبداللہ بن آف میرے خال نام تھا انہوں نے کہا جب بلایا تو کہا یا رسول اللہ میں سے یہ غریبوں کی لیے کٹھیکی کھول دیئے سب غبانوں کے موں اور فری بھی یہ تھا اور جب بنو نظیر کی ایک عورت جس کا ہاتھ کٹنے کا حکم ہوا تھا تو اس وقت لوگ سبارش دے گر بھائی اسامہ بن زہد سے جو موں بولے بیٹے تھے تو انہوں نے کہا کہا کہ میری بیٹی بھی ہوتی سے میں آج ہوتا ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ بتایا کہا بارہ یہ جی 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 زرگاری کا دوستہ وہ زرگاری نے ساری زمینیں دی آئے سارا پیسہ زرگاری اور ریاض کے پاس آ اور یہ لوگوں کا جو نب یہی ہونا تھا زرگاری کے ویہے سے بہت شکریہ دیکھیں جی ایک بات میں کلیر کر دوں جو مدینہ کی ریاست ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ہماری لاکھوں جانے قربان جناب ہزاروں کروڑوں دودھ سلام ان کی ذات پر کہ بیت المال جو ہے نا شام کو خالی ہو کے جب ہر غریب کے گھر میں وہاں سے اناج یا مال جو بھی تھا وہ پہنچتا تھا اور شام کو بیت المال میں بقیدہ طور پر صحابہ اکرام جارو دیا کرتے تھے کہ ابھی بیت المال خالی ہوگا ابھی گھر جانا ہے کیونکہ سب جو بیت المال مدینہ کی ریاست تو وہ تو بہت ہی ایک عظیم ریاست تھی کہ جس کے تو یہ میں کیا کہوں ان کی تو خیر مجال ہی نہیں ہے تو جبی شاہ صلی اللہ آپ سے بات کرنا تھا کہ یہ جو متاثرین ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا لائے حمل ہونے چاہیے ملے اکرام جاندے ہیں میں نے خیر کر رہا ہے کہ تیمہ میں شاہ صاحب آپ نے جی جی میں سوال رہا ہوں جی جی میں بڑی بازر کے ساتھ نواز پاتھ ترہ سر کارا ہوں میں شوٹ ان شویر پاتھ کروں گا اس بات ختم بات یہ ہے کہ آپ کی ایک پروگرم کی افادت کا کیسے بڑا چلتا ہے وہ ایسے میں سوال کرتا ہوں وہ جواب دیتا ہوں کہ آپ کا پروگرم بڑا اچھا ہے ماشاء اللہ یہ عوام کے لیے بڑا اچھا ہے ہر فیلڈ کی جو مدام ہے یہ بات یہ ہے کہ آپ کی ٹائم بڑا ہے تھوڑا سا میبانی آپ کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستانیوں کی بڑی بری عادت ہے کہ ہم فوراں ذاتیات پر بہن جاتے ہیں بات یوں ہے اشارتا کہ اسے گریز کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم فوراں با کر آپ کا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک بسار فوراں دے رہتے ہیں یہ جو ضلیل سیاست ہے ہماری پاکستان کی یہ پہلے وضو کریں کہ دنیا کے اگراز کو دفع کریں اس کے بعد اربا کی مطال دیں کہ ہمارو جان آپ تمہارا دلکل پر حضر ہیں یہ بڑے بڑے محلوں والے یہ جو نئی نویلی حکومت ہے اور پاپانے سب بھی سب بھی پیپل سب پارٹی والدی کے دمیے ہیں یہ آپ نے ہاں چھوڑ کر ریپوں کو دے دیں جو بڑی والوں کو دے دیں کہ ان کو میں مرید ان کا بن جاؤں گا بہت شکریہ جناب بہت شکریہ جی جناب میں رہتاو صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو مسائل ابھی چل رہے ہیں بہریہ ٹاؤن میں لوگا پلاٹ فاسے ہیں پھر اس طرح یہ جو سی ڈی اے میں پچھلے ہمارے پروگرام میں کچھ لوگوں نے بتایا ہے تو یہ اوارسیز پاکستانیوں کو مسائل گرام کیا سمجھتے ہیں کہ اوارسیز پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کے حق ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اس کے مطلق تو میں یہ ہوں گا لڑنا چاہیے اور ان کو حق دینا چاہیے تاکہ ان کے نمائندے ہوں یہاں پر ان کے آواز جو پونٹ سکیں اور پاکستان میں بھی یہ نہیں کہ لوگوں کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زبرستی لوگوں کو لے کر گاڑیوں میں یا بچوں میں کہ یہاں بوٹ لالو کہ آزادی سے بوٹ جس طرح یہاں پر ہے آج صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ابھی متاثری نے دیکھیں بیریہ ٹاؤن کے جو عرصیز پاکستانی ہے یا سی لیے کے متاثری نے یا اس طرح بہت سارے ہمارے پاس متاثری نے آتے ہیں تو ان سارے مسائل کا حل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس میں انشیٹرونیوں میں لے چاہیے کہ اگر بیس بیرین ڈالر آپ عرصیز پاکستانی دیتے ہیں تو ان کا رائٹ نہیں ہے کہ کم از کم جو ان کے پلاتو پر گورنمنٹ لائل پر فراد ہو رہا ہے تو اس میں تو کم از کم گورنمنٹ کو اب اس چلیے کے پاس جو پیسے فرسے ہیں ہمارے لوگوں کے تو وہ تو گورنمنٹ نے خود دینے ہیں وہ کسی اور میں نہیں دینے ہیں تو گورنمنٹ نہیں دے سکتی کہ ان کو پیسے واپس بات جا کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ انصاف انصاف کیا جائے تو انصاف تو یہ کہتا ہے کہ ان کے حقوق جو ہیں ان کو دیا جائے نہیں دیکھیں وہ دس سال سے ان لوگوں نے پیسے دیئے پچاس چاس لاکھ رپیہ اب اگر آپ ان کو پلاک نہیں دے سکیں تو کم از کم ان لوگوں کو پیسے تو واپس کریں نا میں انصاف تو یہ ہے کہ حقوق انصاف کرنا چاہیے کہ جن لوگوں سے لیا وہ اگر پلاک نہیں دے سب سے ان کو پیسے واپس کر دیا جائیں تاکہ لوگوں کو مسیب سے جان چھٹے مگر یہ ہے کہ میں تو یہاں کے مسائل پر زیادہ توجہ دے نہیں یہ مسائل ہونا یہ میں دیکھیں میں کوئی افریقہ کے نہیں بات کر رہا ہوں اور سیر پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں ان کے پاسے میں اسلام علیکم اسلام جناب کون ساں کھاں سے ان کے ساتھ سب بات کر رہی ہے جی بات آپ کی اور یہ جناب آپ لائیو ہیں جی خرمائیے سبیت میں مانگنے کی سبیت میں اسلام علیکم سوڑ دن کا اصاب مانگنے والے پچاس سار کتر کے سابرے سوڑ دن کا اصاب مانگنے والے پچھل چالی پچاس سار کتر کے سابرے جو موٹر سائٹل پر تھا اب اس کے پاس تھی چار پجاروں بڑی جارگن مہنگی گانمان ڈرائر چھے چھے پلاوے بھی ہیں یہ کہاں سے آئے یہ آپ کی کمائی تھی یا میرے تھی مدینوں کی وہ میں یہ چیز لیے کھا پی گئے تو سوڑ دن سوڑ دن یا سوڑ دن میں آپ ایک کمیران بھی آ سکتے وہ تو پورا ایک ملنک ہے ٹوٹا ہوا ڈیمر کیا ہوا غلاوت سے نتائے سے لیے جنابت میں کہہ رہا ہوں سوٹو سال نے کہاں اپنے اچھے سال سے چاہیے اس میں پاکستان کو صحیح سمت میں بایا ہے ملنک کی دو کام بھی ہیں کہ یہ مہار خان صاحب نے آج تک کسی نے مہر کیا نہ ہو سکتا آج بھی کوئی کر پائے آپ کی آنکھوں کے سامنے ٹلیٹی شہر میں صبح سے شام تک کردہ مافیہ کو بچردہ وفرہ کرتے ہیں براہ دیتے ہیں وہ تو ہم سب دیکھ ہیں براہ دیتے ہیں نمبر دو جب سے میرا ملک پیرا بنا ہوایا پیدا ہوا دکتہ تر فال سے دی سر دی سر دی سر کتے سے یوپین کو یا میرے کا کو یہ پہلا آدمی ہے جو ایک آنکھ میں آنکھ جازر جایا ہے انہاں سے رہناف وہ وقت کے لئے دیا دی مور کنی کرانے کا آج ہم برابر بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم گورنمنٹ کو کچھ وزیروں کو چینج نہیں کرنا چاہیے کہ جنگی کار کرنی پر صحیح نہیں ہے تو کیونکہ سو دن تو ہو گیا تین مینے کسی بھی جاننے کے لئے کافی ہوتے ہیں یہاں پرویشن پیریڈ آگر جاگ تو تین مینے نہیں ہوتا ہے کہ بندہ یہ کام آیا لیا یا نہیں ہے تو کچھ وزیروں کو آپ کے خیال میں چینج نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ کو جس پاس یہ ہے کہ جس فیل میں وزیر کام نہیں کھا سکتا ہے آئی سب سے ریکالے جی اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے آر سلام علیکم جی اسلام جناب کون جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام میں مانے لے سوال تو میں بات پہ کروں گا پہلے وہ آسی کو ایک سوال پوچھ لوں جی جی پوچھیں میں آپ کو پوچھیں جاتا ہوں ایک انڈین فلم کے ڈائلاغ بڑا ہوا آج کل یہ ڈائلاغ یہاں پہ ہمارے ملک میں بھی آ چکا ہے پہلے میں دیکھا جب کنڈینر پہ تھے ساگ تو اچکل پہ اچکل اچکل پہ اچکل تبدیل کرتا رہے اور یہی کوشش تھی کہ مجھے وزیراعظم کی اچکل پہ آ جائے اب وہ آ رہی ہے تو اب کس چیز کا رونہ ہے اچکل کو استعمال کرو اب اس کے جو اس کے سیارہ تو اس کو استعمال کرو اب حالت یہ آج محصوب کے پاس نہ تو اتنی تیم ہے جو اس کو کام کرنے والی نہ محصوب اب ان کے بغیر چل سکتے ہیں تو کیا یہ اسی طریقے سے تماشا لگا رہے گا اور قوم اسی طریقے سے روپی رہے گی کوئی چیز کو کنٹرول میں تو دنے آئی ہے تو مجھے بتا دیں کوئی چیز سوال دنے کے اندر کار پائیں تو بتا دیں سوال اس کے تاریخ پہ تاریخ وادے پہ وادہ وادے پہ وادہ اور یہ وادے اتنی عجیب قسم کے وادے ہیں کہ جو عام آدمی سوچتا ہے نارمل طریقے وہ ہی کہتے ہیں یہ کیسے کورے ہوگے پچاس لاکھ دارہ ہیں آپ ہی بتا دیں مجھے آپ سے پوچھتا ہوں گا ساری بات کیا پچاس لاکھ دارہ یہ برا سکتے ہیں جب بھیگ مانگتے ہیں وہاں لوگوں کے پاس اور جب بھیگ مانگنے جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ یہی ہے اسی طریقے سے اکومت چلتی ہے مجھے آج تک یہ سمجھا ہی نہیں زندگی میں میری بھی 300 سال عمر ہو گئی ہے میں آج تک یہ اکومت دیکھیں نہیں ہے کہ جس کا انداز ہی مرانے ہیں کریکہ ہی مرانے ہیں اسہول ہی مرانے ہیں پاکستان کے حکومت ایسے نہیں چلتی جس طرح یہ چلائے جا رہی ہے اور جب ان سے بات کرو اس کو کسی نیاں نہیں جان دیو سڑھی آرہی آن دیو بہت شکریہ نفی صاحب آپ کا حوش ہے کرمہ عرض کر رہا تھا جو وزیر جس فیلڈ میں ہیں اگر کام نہیں کر سکتے وہ چینڈ کرنا چاہیے صاحب سے پہلے یہ کہوں کا کہ جو آور سی منسٹر بنایا گیا انہوں نے اس کو فرم چینڈ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کے اوپر توچھو دی دیکھیں ہمارے بیشمار مسائل جی سلام رکم کون صاحب کہاں سے جی مارکو سلام کرنا میرے آپ بہت میں چھا مشوہ کرنے والوں اپنے پیارے بہیوں کو یا پیارے وطن کے لیے اگر آپ سب انہوں کو یاد دے تو اے سکر میں جبراہ مکمل کہاں سے خدا کو کیا دیتا ہوں جی فرمائیے مجھے تیلیفون یا یہ کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بہیوں میں شہوٹی کرنے ہیں تو میرا ملگون ہوگا مشوہ یہی ہے کہ غرداری اور نواز شریف دونوں کے حوالے کو بک کر دے آپ بڑی پوچھ سمجھے غرداری صاحب علیہ حضر کی یہ جو صدر کے یہ نوازشی کو دے دیتے یہ اگر یہ لوگ کرتے ہیں مخلوق چاہتے ہیں تر تر رہے یہی ہی چاہتے ہیں تو پھر اللہ ان کو نصیب کرے وہ غرداری ستی سال کی جو ہے اسے نصیب دستے جائے موشبہ یہ حضی کر رہا تھا موشبہ موشبہ اب اسی نصیب میں جو بات کر رہا دیکھیں مسائل یہاں کی جو لوگ ہیں پاکستان میں انہوں نے پینسہ خرج کر کے وہاں پر اپرٹی لی یا اپراد بغیرہ لیے تو وہ مسیبت میں پڑے ہوئے ہیں آگر سی منیسٹر کا کہاں میں یہ یہ نوٹس لینا پھر یہ دیکھیں کہ یہاں سے جو چلتے ہیں ائرپورٹ سے لے کا پی آئی کا صاحب لے کا جب بھی چھوٹنے ہوتی ہیں بچوں کو اور لوگ بچوں کو لے کر جاتے ہیں ٹکٹ اسمان اسے باتیں کرتے ہیں پھر ائرپورٹ پر اوپر جائیں بے شمار لوگوں کے پاکستان سے مجھے بھی چیز ہونا ہے کہ یہ بات اور منٹ تک پہ جائیں کہ تین تین گھنٹے تو ائرپورٹ کے اوپر لوگوں کو اپنے سامان کا انتظار کرنا پڑتا ہے سفر کر کے جاتے ہیں تھکے ترکے ہوتے ہوتے ہیں پھر تین گھنٹے وہ انتظار کرتے ہیں ہمارا سامان آئے گا یہ کیا مزاق بنا ہوئے ایورسی لوگوں کے ساتھ اور آقومت کو این چیزوں کا توجہ دینی چاہیے پھر بے شمار ایسی باتیں ہیں کہ جس کو اسمبلی انہیں ایک بار کیا مصرح ہے اسمبلی میں پاس کرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو بے آزوں کا ان کے اوپر کنٹرول کرنا اسمبلی میں پاس کرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آمپلی جو اگر قائدو کا مصر bubbles انہوں محلول ب kannede کریے ہوئے نومبر دو نومبر سے تو یہ اسمبلی میں پاس کرانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ ایسی باتیں ہمیں ضرور تھیں میں آرام تھا کہ جب آئے مچھا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ پرائیویٹ ہم باتیں کرتے ہیں باتیں عمام کی ہیں کہتے ہیں پرائیویٹ ہیں تقریب ہمیں یہ کرتے ہیں پرائیویٹ ہیں کیا جو میں میں کرتی ہو کہ ایسا ان کو یہ کرنے لعا لگا کر رکھو کہ قوم نہ کرو اعلان کرتے رو یہ بہت ان کا باتیں ہم کرتے ہیں بہت سمجھ نہیں ہوتی پرائیویٹ میں کونسی بات ہوتی ہے مسائل ہمارے باتیں پرائیویٹ ہیں حصیقت میں ہم پرائیویٹ باتیں ان کی وہاں ہمارے مسائل چاہیے حل ہونے چاہیے پرائیویٹ باتیں کرتے ہیں بوسیٰ صاحبہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں بیس بلین او ارسل فاکستانی جب روچتے ہیں تو گورنمنٹ ابھی کبھی سعودیہ کے دورے ہیں کبھی چینہ کے دورے ہیں کبھی جناب ملیشیا کے دورے ہیں کبھی آئی ایمیس سے مذاکرات تو اصل جو آپ کی ریڑ کے اڈیاں وہ اس لفاکستانی ہیں تو انہی کو اگر آپ کم از کم تعفض دیں کوئی ان کو ایسا سسٹم بنائیں کہ وہاں پر جا کے کاروبار کریں اپنا پیسہ وہاں لے کے جائیں تو میرے حالا گورنمنٹ کو کسی سے کرد مانگنے کی عورت ہی نہیں پڑے گی تو ان پر تو جو میرے حال میں نظر نہیں آ رہی ہے اسی لئے تو ہمیں اپنا ریپرزنٹیو چاہیے جو ہماری بات سنیں اور ہمکرات متفاق کریں اور ہمہارزیو سید جو نیلناشنالکوٹیو لوگوں کے لوگوں کو بھی حق ہوں کہ ادھر بھی کھڑے ہو سکے یہ بات سارے ضروری ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ پرائیوٹ بات کی کہ آپ کی وہ بات کر رہے ہیں آپ پرائیوٹ میں بات کر رہے ہیں پرائیوٹ میں تلیب بات ہوتی ہے تو پرائیوٹ میں بات ہوتی ہے اس لئے تو اس نے ابھی وہ بات کہی ہے کہ اونا چاہیے وہ بات آئی ہے اس کے لئے بھی بھی نیگوشیشن کی وکاناتگی اس کے ساتھ کو دیکھتے ہیں جیو پہلے بات ساتھ ہوئی ہے پہلے بات ساتھ ہوئی ہے پہلے بات میں 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 کے لئے حج کا ساکتے ہیں وہ سویسوسٹ یا بات میں 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 شہر ہوئی ہے باری اٹان کی بات یہ ہے کہ جو مثال وہ کہہ رہے ہیں وہ ہونڈرڈ ڈیر کے پہلے سے باتیں پرابلم ہو رہی ہیں۔ وہ پچھلی گورنمنٹ کی پرابلم تھے۔ ابھی تھوڑی ایسا ٹائم لگے گا یہ باتیں صحیح ڈپارمنٹ پر جائے گا کہ کچھ حل چل ہو گی کچھ مومنٹ ہو گا کچھ سمجھ آئے گی تو پھر they have to go through their systems and then sort something out. دیکھیں کہ کرپشن کی جان رانہان سے بات کرتے ہیں۔ تو ابھی انہیں چاہیے کہ چاہے کوئی جتنا بڑا ہو چاہے باری اٹان کا مہلک ہو چاہے وہ اس کا کوئی بھی ہو جتنا بڑا بھی آدمی ہو۔ اگر وہ اس نے لوٹا ہے لگوں کہ یہ کرپٹ ہے تو اس کا احساب ہونا چاہیے۔ بلکہ نہیں ہے۔ بلکہ نہیں ہے۔ ورہی امینک خان گھنو گے گا۔ کام کرپشن میں نے کیا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے کہ امینک خان گھنگ گھر کوئی دیوٹا کرتے ہیں۔ اور منسٹر کی بات یہ ہے کہ ہندر دیزی is not sufficient time for a minister who has to assess the situation, think of policies, implement them and then see the وقت 3-2 عام مدینے کے لئے ہیں ضرورت کے طرح بڑھتا ہے استعمال کرنے کی اجازت کی محب یہ جو پرائیوٹ بات میں نے کیا ہے نا اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمارا مطالبہ جو تھا جیو نیشن لوگوں کو الیکشن لڑنے کا حق دیا جائے یہ تو ہم کئی سالوں سے ہی ہم آشور کرنے ہیں کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ لوگوں کی ڈیمان کیا ہے ان کی ضرورت کیا ہے آنسی کارو کی جو بات ہی اس میں ہم کئی سالوں سے یہ جنگلار میں کیا ان کو پتا نہیں تھا یہ پی بھائیوان کا جو میں میں کرائے کے بات کرتا ہوں کیا فوان صاحب کو یہ پتا نہیں تھا ائرپورڈ میں کیا ہوتا ہے یہ ورسہ پار ٹی وی پار یہ لوگوں کے شونہ تھے کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ پھر ان کے ساتھ سلا کر کے جا کر پھر کوئی اعلان کرنے کی ہے کرنا چاہیے رہا مسئلہ یہ کہ یہاں تک تلق یہ تین مہینے یا چار مہینے انہوں میں وقت مزا رہا ہے جی سلام علیکم جی علیکم سلام یہ وہ اوزہؑ میںیں چاہتی تھی کہ میری بھائی بیٹھی ہے longtemps میں اسلام علیکم کہ sud میں اس وقت قابل تھیں جو دی گیا جو بھی تھا یا وہ لوگوں کو پتا رہے ہیں امراد خان صاحب یا کھوکھا نعرہ مار رہے ہیں کھوکھا مار رہے ہیں انہیں تو معریفار دیکھیں مہینے د combine انہیں تو consoles Очень بیوی بتا نہیں ہے ہمارے لوگوں نے صرف ایک نعرہ پکڑی ہے اور میں صرف خان جنرلی سے بات کر رہی ہوں شکریہ بہت اچھے طرپک لے کے آتے ہیں تو میں سکرہ لیٹ ہوگی دعا کریں مدینے کے نام کو عزت دیں یہ بات ہے نا ہاں بلکل یہ بات ہے بہت میں شاہ صاحب عزت کر رہا تھا اصل بات یہ ہے کہ میں ان مسائل کو پر بولتا ہوں کہ جس میں لیمٹ یا ٹیم کی ضرورت نہیں ہے مہینہ ہو یا تین مہینہ ہو یہ قومی مسائل پاکستان کے ہیں اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں ستر سال سے سوال ہے کم یوٹن نہیں لینا پانی استعمال کر پانی استعمال نہیں کرنا یوٹن نہیں لینا اللہ بھی لیئے یہ جو ستر سال کے مسائل پاکستان میں 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 اس کے حق میں ہوں کہ وہ اس میں تیم لگے گا یہ تین مہینے یا چار مہینے میں عمران اتنا کچھ نہیں کر سکتا ہے کہ فوری اس گھنڈ کو فوری صاف کر دیا ہے مگر یا کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ انگلیش نے کہتے ہیں کہ سال تک پیٹر دیتا ہے نہیں آج صاحب آپ اپنے نائلوں کی فوج لے گے آپ کیا کریں گے مہار ہار جترہ بھی سچا ہو لیکن اگر ایک نائلوں کی فوج اس نے بڑتی کر لئی ہے اور مسئلہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی جو نواز شریف ایرا پہلیشن تھے اکبہ پر ہوئی گئے ٹھیک ہے کہ وہ نے نشداروں کو لگایا اپنے دوستوں کو لگایا چلے ٹھیک ہے یہاں عمران اتنا نشداروں کو تو نہیں لگایا لیکن اپنے دوستوں کو تو اس نے سیٹیں دی ہوئی ہیں مقصد یہ ہے کہ اگر آپ تعلق بیس پار یا اس اس بنیاد پر لوگوں کو سیٹ دیں گے آپ اہلیت بنیاد پر لوگوں کو سیٹ دیں گے آپ اہلیت بنیاد مہینے میرے خیال کے مطابق اس نف نف بڑا دیکھنے بھی آگے پر چاہ پڑے ہیں مگر آگے جو اب تک کیا اس نے کم از کم اس طرح کی کرپشن یہ شور وہ شور جو ہوتا تھا وہ نہیں تھا مگر میرا جو ہے مطالبہ وہ یہ ہے کہ جو کار سکتا تھا ان مہینوں میں وہ نے کیا یہ ہنگے اوسوس ہے کہ یہ اب اسی جو لوگ ہیں ان کے جو مسائل میں بیان کر رہا ہوں پچھلے کہیں سالوں سے اس پر کار سکتا تھا ایک اعلان کی ضرورتی یہ مجیسر صاحب یہاں پر آئے تھے مجیسر صاحب تو ان کو اعلان کر دیتے ہیں بات ہو جاتی تھی ہمارے مسائل حال ہو سکتے ہیں لوگوں جو جاتے ہیں آور سی جو لوگ ہیں یہ پاکستان کے لیے کہنی رکھتے ہیں اس لحاظ سے یہ لوگ خود جو جاتے ہیں پاکستان کے ساتھ لوگوں کے اور اندر دیاں بڑھتی ہیں خاص کار یہ لوگ جو سیرتفری کے لیے جاتے ہیں دبیئی یا دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں وہاں جاکا سرمایہ خرچ کرتے ہیں یہی پیسہ پاکستان میں خرچ ہو تو اس اس ملک کو فائدہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے تماغ میں یہ یہ دیکھیں سوار خانوال ان کیا چکتے ہیں جب جس دن کا اعلان ہوا ہے انہوں نے کو اپ ٹی میں اپنی بیہنی تونوں میں شروع کر دیا اپس ہی کار بنواؤ اپس ہی کار بنواؤ میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں پیسہ جائے مگر یہاں پاکستان خرچوں میں خرچ ہوتا ہے ائرپورٹ کے اوپر ائرپورٹ بھی سے آگلے ان لوگوں سے تاکہ ایک تو مسیبا سا جاؤں چھوٹے ہیں دوسرا ہے ان لوگوں کے مسائل آگلوں گوشرا صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ جو تیر مینے کا پیلٹ سو دن ہوئے ہیں جو انف نہیں ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مسائل ہیں وہ علموں کے تجوت کہ تم عمل میں تو کوئی کمی نہیں آئی ہے کیا کہتے ہیں اس بارے میں لیکن جو مسائل ہیں وہ سب پچھلے گورنمنٹ کے یہ اس گورنمنٹ کا یہ تو اسی نائر پر آیا نا دیکھر اب لیکن کر سکرنے گنا ہے اور کرشن ختم کریں گے جوی کچھ ٹھیک کریں گے لیکن ابھی تاک کو اپنی کو درہی ہو کہ آپ کو اواز نہیں کر سکے کہ انھوں نے کرنا کیا ہے لیکن پر بلا پر بلپما کی کئی ہے ویڈ سے کس ہی سو دیل کے سیو کچھ لوگوں کے باہد ایک کمپلیٹ مسس ہوا ہے تو اس مسس کو کلیر کرنے کے آہستہ آہستہ ہوگا اتنا جلدی نہیں سکتا لیکن یہ بات صحیح ہے جو ہم بول رہے ہیں کہ اس کا جو ہم اندتہالہ ہم اس کے ائرے محانم میں ایک سکرانی مقاطق مسئلہ اکیز ہے اور بہترین میں کیا ہم مقاطقہ ہم عطاقہ ہم قلقے وارے چیزے ہم سکرانی مقاطقہ ہم میں ایک سکرانی المقاطقہ ہمیں تو سے کسیلہ مصور اکہ ہمیں ملک کنم ہمیں ممکن ہے امیان ملک کنم ہمارا ٹھیکنم ہم اس لئے ملک کنم کنم اس لئے جس میں پوری مسٹ اپ کنٹری کو سیٹ کرنا ہے پولیسی درفت کرنیا ہے پولیسی تنک کرنیا ہے پر ایسی پر ایسی پر پولیسی تونک کرنیا ہے ثم اخوات فکر کی پولیسی ثم ایسی پر میرے کرنیا ہے تو سوکر پہلے کرنے گزیل دنکانی ہے میں مجھےئے پہلے بات ہوئی ہے کہ میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے سلام علیکم کون صاحب کہاں سے میں تمہارا اس لیے آئی ہوں میری بہن تو وہی لوگ سنا رہی ہے جو پہلے والی حکمتے سناتی تھی وہوں میں خصارے میں ڈال کے گئے ہیں آجے وہ ہو رہے ہیں انہوں نے پکاہ جو باتیں کہ یہی کرزہ نہیں دوں گا وہی ہے جو کام وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا وہی کر رہے ہیں اگر کوئی اکانومی کا کام آیا ہے کسی چیز کا آیا ہے وہ دیکھیں لوگوں سے چند لوگوں سے ڈرکے اپنی یوٹا لے رہے ہیں خدا رہی ہے ایسے اندک نہیں چلے کا حریب لوگوں کو جا کے دیکھیں پوچھ کے دیکھیں وہ کہتے ہیں ان سے بہت اثر سے کم سے کا مغلوٹی دکھا رہے دینا اب ان کے ساتھ ہر کوئی ہے یہ کیا بات ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کہ کہاں انڈیا والوں کو محبت دکھائیں سب کچھ کریں سکمانوں کے حیاتوں کے دوالے جن رہے ہیں اس پر بول کریں ان کے خدا حافظ جی رہی صاحب تو اس کے مثال یہ جو آج کالک اگواسہ بن گیا ہے یا مزاختی بن گیا ہے یوٹا یوٹا میں میں کوئی خرابات نہیں ہے میرے صاحب سے کہ اگر میں مثال کے طور پر سیدھا یہ رستہ مہین گیا ہوں رستہ بول گیا ہوں تو پھر کیا مجھے پتہ بھی چل کے میں رستہ بول گیا ہوں میں اگر یہی رستہ اختیار کروں گا اسی رستہ چل دے تو میں ران جگہ پہنچ سکنا ہوں تو اگر میں واپس آ جاؤں اور کسی سے پوچھ لوگ کے پر یہ اس منظر پر مجھے جانا ہے اور یہ اس کا کیا رستہ ہے وہ جدر کہے گا کہ یہ اس رستے پر یہ تو وہاں اپنے طریقے سے پہنچ جائیں یہ تو یوں ٹرن لینا کوئی میرے خیال میں جیسے کہ مثال کے طور پر اگر میں جھوٹ بولتا ہوں راستہ بولنا اور چیز ہے اور جان بول کے اپنی اکل اور دانے سے راستہ پیار کرنا اور چیز ہے یہ فرق ہے یہ فرق ہے یہاں پہ تو ایک سو بیس دن میں یہ راستہ خود چھونا تھا اور خود کہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے کسی نے آگے ان سے کچھ کہا تو نہیں تھا یہ راستہ تمہیں خود اپنے مرضی سے دیا آپ اس راستے پہ خود چلے ہیں تو جب خود چلے ہیں تو پھر ان کی اپنے پہ رو رونا ہاتا ہے کہ یہ راستہ شروع کیا جو آپ کے باس میں نہیں تھا یہ راستہ بھونا اور چیز ہے راستہ خود چین کے گلتی کرنا اور چیز ہے تو پھر گلتی کریں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور جب خمیازہ بھگت ہو گے تو پھر اس کو رو نہیں پھر کہ ہماری گلتی ہے ہم مجھ سے معلوم کرتے ہوں کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہے بہت شکریہ بہت شکریہ میں اپنے اس بات پر قائم ہوں جو باتیں کار سکتے تھے ان کو کار دینی چاہیے جس میں آپ سمجھ کی ضرورت نہیں ہے برحال یہ کہ یہ جو ٹیم لپن کتنا عبران کا گزر ہے is not enough دوسری بات یہ دوسری بات یہ دوسری بات یہ جناب ہے ہماری اسلام یہ ناب اللہ کے فکر آپ سنائیں ٹھیک ہے یہ نابی یاصر صاحب فرمائیے مجھرہ بیدی کی شکریہ سلام اور حیث صاحب یہ بلکہ سن رہے والد اسلام صرف اسنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سیون تیوان نیئر ہو گئے ہیں آپ یقین کریں میرے پاکستان کی تاریخ میں کچھ کام ہے جو پیجر نے امریکن پیجر نے خط لکھا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے اور خان صاحب کی وجہ سے ہماری ہمارے لوگوں کی رسٹرک میں کتنا جا ہوگا کہ جو بات کر کام کر رہے ہیں جس میں بندے کی خودداری جو ہے وہ خوددار ہو رہے ہیں اور طرح لوگ جھرے دیں وہ پکڑے جا رہے ہیں عزیزاری صاحب اور بلاول بھٹو پیواری آنے والی ہیں ان کو بلاگ ہی ہے میرے والوں نے تو لوگ کیوں انٹی ہو رہے ہیں کیا یہ سب لوگ اپنے لوگوں میں اپنے آگرین کے حساب نہیں جانے آپ ان کو پتہ بھی ہمارے لیڈر کر رہت ہیں جیلوں میں چلے گئے ہیں پورے خاندار ان کی جیلوں میں چلے گئے ہیں اس کے بعد جو پھر کہ ان کی پیچے پڑے ہوئے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھی بات کی تاریف کریں چاہیے اچھی باتیں بھی ہمک رہا ہے کہ میں ناظرین سے یہ اپیر کروں گا کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہوتا ہے ایوی سندھے چھے بجے اس کے اوپر آپ نے مسائل آپ بیان کریں ہمارا کام میں حکومت تک پچھانا ہمارا کام میں حکومت تک پچھانا اس پر وہ نوٹس لیں یا نہ لیں مگر یہاں کہ میں شاہ صاحب یہ سمجھتا ہوں بار 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 چوہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں میں نے کہا نہ تاریخ انصاف سے تعلق ہے نہ پیپل پالٹی سے نہ نوٹ نوٹسے بارا لیا ہے کہ دوسرے جماعتوں کے علاوہ دوسرے لیڈروں کے علاوہ میں اگر یہ سوچوں کہ ایمنام ان سے آئی پاکسان کے لئے امدردی سے کام کر رہے ہیں اللہ نے چاہا تو اسی ہی ہی حکومت میں پاکسان ترکی کرے گا اگر ہم خوش آل ہوگی مگر ہم محمد رکھے گا میں بھی یہی کہتی ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ آرکھ سب آخری فکران اور پھر کوئی سے پسکے پسکے پیدا کیاتے اور پسکے پیدا کرنے کے ساتھ رہے سے ساتھ کرنے کے دنچہ دارے سے پیدا کرنے کا یہ ہے آرائی صاحب آخری 2ڑا افراد رہے ہستی پاکستان کے لیتھام کرنے کا حسب کو وزیر مغیرہ جو ہے نا اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں کام کرتے تو چینج کر دیں جیسے رائے صاحب کی بات ہے جب آپ ناظرین کہ وزیروں کو چینج کر دیں اور میرے حال میں آپ کرنگسی نوٹوں کو بھی چینج کریں کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ پانچ ہزار کا نوٹ ہزار کا نوٹ آپ لوگوں نے سکے ختم ہی کر دیئے پینیاں ختم ہو گئی ہیں پانچ رپے سے آپ کا سکہ شروع ہوتا ہے اور دس رپے سے آپ کا نوٹ شروع ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کرنگسی کو چینج کریں تو جتنا ایک کپ لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ مال جمع گیا ہوا سارا وہ مارکیٹ میں نہیں آئیں گے اگر آپ کچھ کر با جاتے ہیں پھر صحیح طریقے سے کچھ کر کے دکھائیں اور جو وزارت خزارہ جو کچھ کر رہی ہے وہ بلک کے مفاد میں پھر عالمی نظر نہیں آ رہا ہے تو میرے حال میں اپنے میسٹر صاحب کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے اور ناظرین آپ آپ کے مسائل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے سنڈے کو پھر عذر ہوں گے اجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی